شہدائیمن شہدائی کشمیر شہدائی فلسطین انہ دی بلندی درجات دی خاطر بھی ملکے باعواز بلند صلوات پڑھو مؤمنین اپنے اپنے گناہان دی بخششتی خاطر بھی ملکے باعواز بلند صلوات پڑھو اللہم سلی علی محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والعبصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاہوال حول حالنا علیہ السن الحال یا مجری الوہور یا باعث ومن فی القبور یا ملین الحدید لدعود علیہ السلام ملی اللہ بہر میں آنکھا دے ظہور تاجیل فرما گستا خان امام زمانا نفن نارو سکر فرما حاضرین ملتمیسین یہاں جا دے شریع پوریہ فرما ملی اللہ اگر اس مجلس اس کوئی بیمار ہے تو انہوں سے حد عطا فرما اگر کوئی بے اولاد ہے تو انہوں والا دنرین عطا فرما بانیاں اندر اس کے چضافہ فرما تمام طورا ون والے اندر طورا آجا قبول فرما میرے اللہ میری قوم نو قرآن نو سمجھن دی اور اہل بید فرامین تے چلن دی توفیق مرحمت فرما انہ دوائن دی قبولیت واسطے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العلمین والسلام والنبی قرآشی العبطہی المکی المدنی العربی سراؤج مزیر والکوک بدری صاحب الوقار سراؤر والسکین المدفون بیرد المدین الرسول المسدد والمصطف الامجاد والمحمود الامد حبیب الہ العالمین صلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین قذبوا بی آیاتنا سم و بقمن فی الظلمات سلبات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ تمام ممنین دھوڑا یا قبول فرمائے جتنے بھی بزرگان پڑ گئے یا میری ریوٹی مالک قبول فرمائے میرے دوست اور میرے بھائی اور میری بزرگان اتنے مندے اتنے بڑے عالم دین دی گفتگوت اوبار ایک نقطہ علی پاس صرف توجہ دوا کے میں اپنا بیان ختم کرے سا اور چاہنا بھئی جتنی دیر میں گفتگو کر دوسر سارے آباب دی توجہ میرے بیان علی پاس ہوئے جو حالات میری قوم دیس وقت جا رہے ہیں اور جو حالات بڑھائے جا رہے ہیں اس قوم نو ہر طریقے نال ماریا گیا ہر طریقے نال اس قوم خراب کرن دی کوشش کی تی گئی میں بڑی اہم گفتگو توڑے نال کرن لگا زائرین بس ست اللہ لہا کے مارے گئے نام پچھا گیا تیرہ نام کے غلام علی مار دیتا گیا تیرہ نام کے غلام عباس مار دیتا گیا زائرین تو بات توڑے امام بارگاہ ہون سرگو دے کمیشنر سید تجمل عباس تا قتل ہو جا یہ بنیاد اصل ہے وہ کسی طریقے شیعہ عزاداری تو رک جان شیعہ اپنے مسلک نو چھوڑ دے مین لیکن میں بیک رہا میں الحمدللہ اتنی شدت تو بات بھی مجاننے سچی رش ود دو یا نظر آجا اور الحمدللہ زائرین در اشوی اگے تو زیادہ بد دو یا نظر آجا بھئی اگر وکیہ بنجھیں تو اس دفعی ایک رپورٹ دے مطابق جدا بند کی تگ ہے اس وقت کم از کم کمو بیش تری ہزار بندہ باڈر دوتے موجود ایک رپورٹ دے مطابق جو تری ہزار بندہ اربعین واسطے پاکستان ہی صرف جا رہا تو انہ دے مظالم دے باوجود انہ دے سختی دے باوجود پھر بھی ایک قوم پچھے نہیں اٹھی قوم اگے ودی بھائی جان توجہ میرے انہیں پاس قوم اگے ودی قوم اگے ود انہ ازاداری دے چیز سے لین عبادات دے چیز سے لین انہ اس قوم نو خراب کر چھوڑی آپ اس لڑا چھوڑی مقصد فوت ہو جائے خرابی ہو جائے انہیں ولایت نو بیعث بنا کے موضوع بیعث ولایت بنا کے او کم کر دیتا جو آج ایسے حالات پیدا ہو چکے ان کے لوگ توہید اور ولایت فرق ہی نہیں پھر کر سکتے تو بج فرمی سو بھئی میں بہترین بیعث سامنے رکھن لگا اور ہر چیز دا حل بھی موجود اے نہیں بھئی مسائل ہن تو دا حل نہیں مسائل ہن تو دا حل بھی موجود او پھر حالات اس طرف چلے گئے بھئی میرے دوست ان جھانگ دے او بے دست ان کے پیچھے ایک کہائی کوڑ دے درخواست دیتی گئی او درخواست دے مطنع بھئی انہ دی ہک توحید نہیں اے شیع جرے ہیں انہ دی توحید فکہ جعفری یا دی ہک توحید نہیں ایک کئی توحید دن دے کائے لین تو جدہ درخواست دیتی گئی پھر کچھ بندے دیاں ویڈیو بھی پیش کی تیاں گئی وہ ویڈیو سنائیاں گئی ہیں اس بات جدہ نے بلا لیا علماء اہل تشیعوں اور انہوں بلا کہ کیوں نے بھئی اپنے مذہب دا کیا توسی دفاع کر سکتے ہو بھئی اے ویڈیو توڑے سامنے موجود ہیں توجہ کریں سو سارے آباب میں بڑی اہم مجھے ہی بات کر رہے ہیں اے توڑے سامنے ویڈیو موجود ہیں اے پانچ یا چھے یا سات بندے انہا ویڈیو نو سنو تے فیصلہ کرو کہ کیا توڑا نکتہ نظر ایوئی ہے توڑا نظریہ ایوئی ہے توڑا مذہب ایوئی ہے تے ساڑے علماء نے وہ ویڈیو سنن تو باتا کیا نہیں بلکہ آپ نے عقیدہ دیاں کتابہ چاگے لے گئے کہ ساڑا عقیدہ او ہے جیڑا چودہ دے مطابق ہے جیڑا قرآن دے مطابق ہے اسے کسی دی تقریر کیتی ہوئی دے بارے تو انہوں نہیں آدھے کہ اے ساڑا عقیدہ ہے انہوں نے کہا چلو من لیا بھئی یہ پانچھیں بندے توڑے نظریہ دے نہیں ایس گلد دے ہوتے تھوڑی یہ توجہ کرے سو بھئی یہ من لیا یہ پانچھیں بندے توڑے درمیان مفارق جدائیاں ڈال رہے ہیں خرابیاں کر رہے ہیں یہ پانچھیں بندے توڑے نہیں لیکن ایک گلدہ جواب دے انہوں نے نکتہ نظریہ بھی توڑا نو سی لیکن ایک گلدہ جواب دے بھئی اے پانچھیں بندے توڑے نہیں تے جڑا اگو پانچ پانچ ہزار بندہ کھلو کھلو کے دادہ پہ دیندہ ہے پتہ نہیں میرے گال دی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی بندہ ہے اے پانچ پانچ ہزار بندہ آتے دو دو ہزار بندہ آتے وچو سو سو بندہ مجلس نو سمجھنے دی بھی کوئی چیز کرو کہ پڑھنا لپڑ کے ریا ہے آگ کے ریا ہے گفتگو کر رہے ہے کدھائی ہی تنہی بھی اس دی گفتگو سن اس زمرج کھڑا وند کرے سی جیتے کافر کھلو تے ان سے توجہ کرے سو اللہ نے ہر چیز دا حل رکھے اگر انہیں اس قوم دو تے حملے کیتے ہیں اس مذہب دو تے حملے کیتے ہیں تے میں توڑے چیرے نو اشاش بشاش کرنے اس دیکھ جمل آکھنا چانا اس مذہب اور ملت نو کوئی خطرہ نہیں جس دی محافظت دا ذمہ خود خدا چالوے اور جس دی لیڈنگ دے ویچ رہنمائی دے ویچ خود امام زمانہ موجود ہوئے انہوں نے خطرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی اصفہ دے ویچ اتحاد ضروری اور پھر بھی تھوڑے جمتالعہ ضروری اللہ دے رسول نے اپنے آخری خطبے دے ویچے میں توڑے درمیان دو ہکو جتنے وزن دیا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہیا ایک دنہ قرآن ہے دوسری دنہ میری اہل بیتے اب وہ ایک لفظ فرمایا اگر انہ نال چموٹ ویسو دامن جڑا لفظ ہے نا دامن ای بڑا سونا کر کے لائے جا گیا ہے جڑا لفظ آیا ہے تمسک دا مطلب ہے جڑ جامنا چموٹ جامنا یعنی جدائی نووے چمڑ بیسو کنہ کنہ نو اہل بیت نو تے دوسرا بولو یار سباب ہو سی دوسرا قرآن نو تا حوز کاؤسر تے میں محمد نو آمل سو تے جے چموٹے ہوئے نہیں جڑے ہوئے نہیں ایک چیز دے ادامن توڑے ہتھے چووے جے ہیک نال چموٹ سو تے حوز کاؤسر تے میں محمد نو نو نمل سا حوز کاؤسر دور ہوئے سی دو ماندے نال تمسک ضروری کیوں ضروری کیونکہ اہل بیت اور قرآن ہیک دوسرے تو جدا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا والذین قذب بے آیاتنا سمون و بقمن او لوگ جڑے میری آیتان جھوٹلے سن انہا آیتان دی تقذیب کرے سن قرآن دی آیتان وہ حق نہ سمجھ سن سمون و بقمن اللہ پہ آدھے او گھنگے بھی ہیں تے او بہرے بھی ہیں جڑے بندے انہا آیتان دی تقذیب کرے سن او گنگے بھی ہیں تے او بہرے بھی ہیں ویسے مجلس سے بولنا بڑا سواب ہوندہ ہے نال نال بولے کرو گنگے بھی ہیں تے بہرے بھی ہیں فی الظلمات اور میں اللہ پہ آدھا او گھپ اندھیرے دے اندر موجود ہیں گمراہی دے اندر موجود ہیں و میں یشاہ اللہ یزللہ اور جڑا میری آیتان جھوٹلے سی انہا آیتان دی تقذیب کرے سی میں اللہ پہ آدھا ہوں میں انہوں گمراہی دے اندر چھوڑ دے سا و میں یشاہ جعلہ علا سرات مستقیم شیعہ ہے اہل سنت ہے دے وہ بند ہے مذہب اسلام اختیار کیتی ودائے ہر بندہ سرات مستقیم دے دعا منگ دائے شیعہ ہے دے بھامی علی سنت سرات مستقیم دے دعا منگ دائے اللفظ او دے زبان دو تیان دائے اہ دن سرات والمستقیم ہمیں سرات مستقیم پر ثابت قدم رکھ یا ترجمہ کچھ بھائیاں نے کیتا ہمیں سرات مستقیم دکھا منگ دا ہر بندہ دعا ہے پر او منگ دائے جڑا بندہ الحمد پر دائے یہ جملے الحمد چیئے نظر حلہ ہو چاہ جلو بولنے ہو سکتے پیدا الحمد پر دائے تو دے بھی لفظ ہند ہے اہ دن السرات والمستقیم اہ دن السرات والمستقیم علی دعا او منگ دائے جڑا بندہ الحمد پر دائے الحمد او پر دائے جڑا نماز پر دائے نماز او پر دائے جڑا مسجد بہن دائے توجہ فرمائیے جا کوئی نہیں بندے کے پریشان بیٹھن وے مولوی اللہ وقتی مسجد بہت ہوتے گئے تو اس دعا مانگنی ہمیں سرات مستقیم پر ثابت قدم رکھ مالک کے پر فرمین دائے منج شاہ جعل ہو اللہ سرات مستقیم میں اللہ اس بندے نال وعدہ کرینا جڑا آئیتنو نجھٹ لائسی میں اللہ وعدہ پر کرینا اس بندے نو میں راہ مستقیم وے کاتھ لے سانجرہ قرآن وہ حق مندہ ہو سی وہ جڑا اتن دی تقذیب کرے سی اس نو میں راہ مستقیم نہ بھی کیسا میں توجہ چاہ سا میرے ہر ہر جملے دوتے تھوڑی توجہ ہو سی تیرے امیر المومنین مالا پر فرمین دینا علی جی بن عبی طالب جو قرآن کی تلاوت کرے گا جو قرآن پڑے گا جو قرآن کی تلاوت کرے گا میں علی زمانت دیتا ہوں چار بیماریوں سے محفوظ رہے گا اللہ باکتا ہم سلامت رکھے چار بیماریاں اس بندے دے نیڑے ناسیں جنا قرآن پڑھ دا ہو سی گلے ہیں میرے مہدرم سامعین اسی تقریریں سن دے بھی ہیں موقع دے موقع اثر بھی ہون دا ہے تھوڑا جا اثر ہویاں دل دے بج بات آئی بھئی آر واقع یا کرنا چاہی دہا بھلے و دے ہیں لیکن جلے امام بارگاہ تو باہر نکل گیا پھر تقریر ہوتھائیں چھوڑ کے دے آپ باہر چلا گیا اللہ باستے میں طالب الہم دے تقریر نہیں تھا ہی نہ چھوڑے آئے تھوڑا جا نال لے کے بنے آئے توجہ کرے آئے بھائی علی پر فرمائے دے چار بیماریوں سے وہ بندہ محفوظ رہے گا جو قرآن کی تلاوت کرے گا چار بیماریوں سے بندے دے نیڑے ناسیں جڑا قرآن پڑھ دا اسی پہلی بیماری تو وہ جو ہے اور ہر بندے دے دل بھی مانگ دے جو علی مولک دی وہ سنی ہے جو علی کیڑیاں بیماریاں لے پاس متوجہ کر رہے ہیں بیماریاں جڑیاں جسمانی بیماریاں لگ دیاں انہوں نے دے علاج جڑے ڈاکٹر کریں دن او مہینہ دو مہینے ایک سال رہنے تو بعد بیماری ختم ہوئے دی جنہ بیماریاں دی طرف تیرے امام متوجہ کر رہے ہیں اے بیماری نال نال راسی جہنم میں چلے کے بیسے علی پہ فرمی دیں اگر اے چار بیماریاں لگ گئی ہیں تو بچا کوئی نہیں سکتا پہلی بیماری علی پہ فرمی دیں جو قرآن کی تلاوت کرے گا آخری بندے تاہی توجہ ہو علی پہ فرمی دیں جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ پہلی بیماری جس سے محفوظ رہے گا اول ہو شیرک جہنہ بندہ قرآن پڑھ سی میں علی زمان نہ دے نا وہ بندہ مشرک نہ بڑھ سی شیرک اس بندے دے نیڑے نا سی شیرک علی گمراہی ہو دے نیڑے نا سی مشرک نہ بڑھ سی یعنی پھر قرآن پڑھ سی قرآن دے مطالب پڑھ سی انہوں پہ تلک سی بھائی قائم قون ہیں تو جو لا تاخذ و حسین نہ تمولانا وہ قون ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور پھر دے نا بڑھ سی جنہوں اونگ نہیں آن دی نیند نہیں آن دی او اللہ ہے او اللہ ہے او اللہ ہے جنہوں نیند تیونگ نہیں آن دی میرا علی بات شاہتا ہو ہے جیڑا محمد دے بستر تے ہجرہ تالیز رات سین کے سکوٹین دے یاد ہے جیڑا آج نبی دے بستر تے سمندہ مزا جائے نا یہ دا مطلب ہے جیڑا سائیں منجے وہ اللہ نہیں ہوں دا یہ علی پہ فرمائے دیں مزا ہی آجائے نبی دے بستر تے سمندہ توجہ فرمایا بھائی قرآن پردہ اسی تو اوپر سی لم یلد ولم یولد اللہ اوہے جیدہ نہ کوئی بیٹا نہ او کہندے چھو پیدا ہویا نہ او کہندے چھو پیدا ہویا نہ او کہندے چھو پیدا ہویا توجہ چاہتا بھائی ہوشیار باش میری قوم ہوشیار آج توڑی ممبرہ جوتے اور ناتیہ کلامہ دے بیٹھے بھی کچھ ایسے جملے پڑے راج جا رہا ہے انساڈا علی لم یلد ولم یولد نا نا علی بادشاہ نہیں علی دا خالق لم یلد ولم یولد اوہے جیڑا نہ کہندے بچوں نہ آپ کہندے بچوں زمانہ اور مقام دے سمہ تاج اللہ نہیں توجہ چاہتا بھائی علی تا ہوئے میں آکھان دوتے مجبورا علی تا ہوئے جدہ بابا عمرانے جدہ بیٹا حسین ابن علی ہے زمان اور مقام دے سمہ تاج زمانے دے بھی سانو لوڑ مقام دے بھی سانو لوڑ اللہ زمان اور مقام تو مبرہ اور منظر ہے مقام سانو مقام دے لوڑے جدہ ہر جاتے موجود ہوئے انہوں مقام دے لوڑ نہیں ہوتی زمانے دے بھی سانو لوڑ زمانہ حالتا ہوں دیا بچپن جوانی ضعیفی اے حالتا ہمیں ساڑے واسطے نہ اللہ دی ذات واسطے نہیں جو اللہ دے ہوتے کدھی بچپن ہوئے بھائی جان میرے حالے پاسے توجہو اللہ دے ہوتے کدھی بچپن ہوئے کدھی جوانی ہوئے کدھی ضعیفی ہوئے اے اللہ واسطے نہیں اے اوڈی مخلوقات واسطے ہیں جے بچپن ذہنے چاہوے تا پھر ولادت بھی آن دیئے تو وہ جو ہی سارے آنے بچپن دینے چاہوے تا پھر ولادت بھی دینے چاہوے جے ضعیفی دینے چاہوے تا پھر موت بھی آن دیئے اے موتو دی مخلوقات واسطے ہیں اللہ واسطے نہیں کجنا تے اوہا کج نہیں ہومنا تے اوہ سا ہومنا مولوی سا دیئے دا انا دیا گلہ پڑنی آو دیا تو وہ جو فرمائے سو بھائی پہلی بیماری علیہ ابن ابی طالب پہ فرمائے دیں جو قرآن کی تلاوت کرے گا میں علی زمان نہ دیتا ہوں وہ بندہ مشرق نہیں بنے گا دوسری بیماری علی مولوی پہ فرمائے دیں جو قرآن کی تلاوت کرے گا میں علی زمان نہ دیتا ہوں وہ بندہ کافر بھی نہیں ہوگا قرآن بڑھا نہ لے بندہ کافر نہ اسے کافرہ دیں انکار کرنا لے جنہاں ہر چیز دیں انکار کر دے وے اور قرآن مجید بنامن بستے آجائے انکار بستے نہیں آیا توجہ جا سب آئی تیسری بیماری علی مولا پہ فرمینے جو قرآن کی تلاوت کرے گا میں علی زمان نہ دیتا ہوں وہ بندہ منافق بھی نہیں بنے گا منافق ہے نا دین بھلا جیڑا اتو ہور ہووے جھڑ زمیندار بندے بیٹھے ہو جیڑا اتو ہور ہووے تی اندرو ہور ہووے اتو منی ودا ہووے تی وچو نہ منی ودا ہو بندے ہور علی پاس اشارہ کرے نہیں جی یہ بندے منافق ہیں نہیں نہیں میرے خیال دے مطابق اتو مننا تی وچو مننا تھوڑے جی تی تعریف کر دینا تاکہ گل بھی کلیر ہو جا بے اتو کے میں مننا ہے تی وچو کے میں مننا ہے اتو مننا ہے زبان دے نال اقرار کرے جو علی پہلہ امام ہے ماسوم ہے نبید جانشین ہے خلیفہ برحق ہے اللہ دی طرف ہو بنا جا جائے یہ زبان نال اقرار کرے فچو من انہیں دنائے او جی میں خلیفہ ہے انجھے ٹڑڑا لگا بان نہیں سمجھائی بندیا نو علی مولا فرمین احتے بنجھنا تیرے واسطے جائے دے اتھے چلا جا جتو علی مولا فرمین رک جاؤتے بولو سجے موڑے اللہ لکھلے سی علی مولا نو اگر مسجد پساند دے دے مننا نالے نو مسجد پساند ہو منی چاہی دیے بندہ علی مولا دے کول بیٹھے قد مند ہوتے ہتھ رکیا دے یا علی مولا ایک گل پچھنا چاہی دا جنت جبانہ زیادہ پساند کریں دے یا مسجد دے میں دوارے کول پچھنا چاہی دا علی بادشاہ دا جواب کے ڈھو منہ چاہی دا اللہ دونوں سلام اندھ رکھے کیے جواب ہونا چاہی دا میرے امیر مولا دا مسجد اتھے مطلب توانوں پتہ ہے جو علی مولا اتنے عادل امام ہیں جو ہونا دا جواب ہونا چاہی دا مسجد تو پھر مولا بھی انجے فرمایا ہاں مسجد اوزا کہ مولا جنتی تا بانہ ہوندہ ہے اتھے دا بڑیاں آسائشاں تے مسجد اج بانہ ہوندہ ہے تے عبادت علی مولا پہ فرمایا دے ہاں جنت اج بانہ ہے اپنے حض نفس دکھاتے رہا اور مسجد اج بانہ ہے اپنے اللہ دی رضا دکھاتے رہا اتھا مطلب پہ جاندہ ہر بند ہے چھوٹے بچے دلے کے بزرگ تک جاندہیں جو علی نو مسجد نال پہ آرے دے علی مولا نو مسجد نال پہ آرے مومنین پھر پچھتا مومن نو بھی مسجد نال پہ آرہ ہمنا چاہیدہ یا نہیں اور مومن دیا نشانی ہے جو پہلی نشانی ہے قد افلاح المومن انہ الذینہ ہم فی صلات ام خازیون اور مومن وہ ہے فلا پانے والے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خضو و خشو کرتے ہیں یعنی اللہ سے درتے ہیں پھر مومن دبی پیار دے نال ہونا چاہیدہ چوتھی بیماری امیر المومنین مولا پہ فرمائے دیں چوتھی بیماری جو قرآن کی تلاوت کرے گا میں علی زمانہ دیتا ہوں اس بندے میں تکبر اور غرور نہیں آئے گا تکبر اور غرور اس بندے ہی ناسی جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہوسی تبجھو میرے آلے پاسے بھائی جان میرے آلے پاسے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَسْتَمِ اُلَهُ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو قرآن پڑھیندہ پہ ہوئے سجد کبھے توڑی نگاہ نہ بنجھے توڑی سوچ توڑی فیکر قرآن آلے پاسے ہوئے میں کہہ یا اللہ تیرا قرآن توجہ نال کیوں سنئیے مالک فرمایا اس وقت سے اس وقت سے لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ وَانْسِدُ لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ ہو سکتا ہے تم میرا قرآن توجہ سے سنو میں اللہ کو تم پہ رحمہ جائے اگر توسی میری گل توجہ نال سنسو میں اللہ انتوار ہوتے رہے مابیس مولا امام سجاد علیہ السلام فرمائے دن اللہم صلی اللہ محمد امال محمد میری مولا پہ فرمائے دن مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک کوئی زیروہ نہ ہو بے سجاد کول اللہ دا قرآن ہو بے ہر کوئی تنہائی محسوس کر سکتا ہے میں سجاد تنہائی محسوس نہ کرے سنو تو جو فرمارے ہو تیرے امیر المومنین مولا ہی اور اتشاد فرمارے ہیں میری امیر المومنین مولا پہ فرمائے دن ہر حادی پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کر ہر رہنماد ہوتے ہیں ہر حادی ہوتے بند کر کے اعتبار نہ کر کوئی ایسے حادی ہو سنجرے تنگمراہ کر کے جہنم میں چلے ہوئے سن علی مولا پہ فرمائے دن صرف ایک حادی ہے جس پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر تیرے امیر المومنین مولا پہ فرمائے دن وہ حادی کوئی اور نہیں میرے اللہ کا قرآن ہے قرآن ہے جید اتشاد فرمائے دن اعتبار کرو قرآن تو انہو گمران و حمد دے سی قرآن تو انہو ادائن لے وے سی جتے اہلِ بیتو سن قرآن تو انہو ادائن لے وے سی جتے ہاؤزِ خوصہ روسین آؤ میں مولا امام جعفر سادق تھا ایک بھی فرمان تھوڑے سامنے پیس کر رہاں میرے چھٹے لالی بیل آیت فرمائے دن کیا تُو چاہتا ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہو اللہ دوانو سلامت رکھیں بندے دے دل منگ دیں یوجینگ اللہ دے ہوتے بولن ماہ سے پر تھکے جو بیٹھے ہونے وہ بندے کیوں بھی بولیں مولا فرمائے دن کیا تُو چاہتا ہے کہ تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہو ہر بندے دیخواہش ہے مولا دے گھر دنال گھر ہوئے تیرے چھٹے لالی بیل آیت پیدا سے ان دن کہ ایک طریقہ ہے جس طریقے دے ذریعے تو اپنا گھر ساڑے گھر دنال بڑھا سکتا ہے کیا وہ مومنین سنا پسند کرے سو جو چھٹے لالی بیل آیت کمیں فرمائے رہے ہیں تیرے چھٹے لالی بیل آیت فرمائے رہے ہیں پنیا آیتاں قرآن دیاں ہر روز سمجھ کے پڑھ اپنے گھر دنال تیرے گھر دی زمانت مجافر حصہ دیکھ دینا لیکن پنیا آیتاں قرآن دیاں ہر روز سمجھ کے پڑھنی ہیں بوسین اللہ اکبر بیان علی علیہ السلام میرے دوستو اور میرے بھائیو اور میرے بزرگو ایک آپی لے تھا لے بھومن دینا تے اپنے بچے نو قرآن دی تعلیم دیو بڑے بڑے سکول ہم آستے اپنے بچے نو پڑھنے ہیں پنچ پنچ ہزار دی ٹویشن رکھنے ہیں پنچ پنچ ہزار سکول دی فیس ہون دی یہ دے بچے نو پڑھنے ہیں لیکن کدھی سوچے نے جو اپنے بچے نو قرآن باستے تعلیم دے منبستے بھی کسی ٹیوٹر دا بندو بس کی تا جنہیں قرآن دے مطالب پڑھ پڑھ کے سمجھائے جو اللہ دا قرآن گڑھی ہنگ اللہ پہ کریں دا میرے بھائی دنیاوی تعلیم پڑھن دے نال قدی قدی ہیں جو ہون دا بچے کامیاب ہون دے ان قدی نہیں ہون دے لیکن قرآن دی او تعلیم ہے جنہیں دے بچے انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے تولے ناب تول ہوندہ پہ اسی اور کتاب بندے دے ہاتھ تھی پھدائی ویسی نام آمال آلی اور تیرے پنجوے لالی مطالب پہ فرمائے دن جنہ بندہ اٹھی سی تو اس دے ہاتھ تھی بچ نام آمال آلی کتاب دیتی ویسی معصوم فرمائے دن دعا منگی کر اللہم آتنی کتابی اے میرے اللہ میرے سجے ہاتھ تھی کتاب دے میں کھبے ہاتھ تھی کتاب نہ دے میں کیوں سجے ہاتھ تھی تیرے پنجوے لالی بھی لائیت فرمائے دن کتاب آمال آلی اسے نمیل لیے جنہ بندے دلج میرے دادے علی دی محبت و بھی لائیت اللہ باکتون سلامت رکھے اُتھے قرآن خوبصورت سکھا لے جاوے سی اور اگر ساریاں جگہ جو اتھے بندہ کامیاب ہوندہ پہ اسی قرآن بندے دے دامن جہات رکھے سی یا اسی مالک اللہ میرا حساب باقی یہ میرا حساب باقی یہ آواز غیب آسی آواز خدر آسی تیرا حساب گڑا باقی بندے پچھ سنجھوے کون خوبصورت سکھل والا آواز آسی اے میرے اللہ میں تیرا قرآن آیا کھلو تا میں نے اس پڑھے آنا دنیا دے بیج میرے کوئے ہدایت حاصل نس کیتی اسے جملے تمہیں صاحب شروع پہ کرے نا قرآن نو اپنے بچے نو تعلیم قرآن دی دے آپ بھی قرآن پڑھن دی کوشش کر اور اگر قرآن پڑھن تے دل نہ کرے تا ایک نس کا پیادہ سینہ اے محبت حسین جریساں مجلس اچھ لے آئیے کم چھوڑے نے کاروبار چھوڑے نے مظلوم دی مجلس اچھا بیٹھے ہو محبت حسین دل اچھے نس کا پیادہ سینہ اور اتھاؤں مصائب شروع اگر دل نہ مانگی نا گھر جامی قرآن جاکے کھولیں قرآن آلے پاسے غور کریں او دے لفظ اندھو تے آیت اندھو تے غور کریں غور کریں ایو وہ قرآن ہے جنہوں نے زیوت شبیر پڑھتا ریا دل مقصی قرآن پڑھن واستے تب جو ہوسی قرآن آلے پاسے خدا گوائے کوئی نمہ دین نہ ایو دینہ جنہوں بچامن واستے حسین بادشاہ ترپے ایو دینہ جنہوں بچامن واستے بندے اپنیاں گڑیاں دیں مگر لکھائی ودے اندھو پانج تن پاک صدقہ پانج تن پاک دا جنہت حسین دی خدا گواہے ایس صرف بول لینڈ نال جنہت نہیں لبنی حسین دے مشن نو سمجھنا پوسی اگر کوئی بھی لکھائی ودہوے صدقہ پانج تن پاک دا ویکت سئی انہ پنجنال امت کی تاکے ترے ذہن چاہوے تن پتہ لگے جو انہ پنجنے مصائب کیا ہوں ربی اللہ اول دا مہینہ ہے اجازت تکنے مہینہ ہے خبر ہو کھانے اللہ باگ تو انہوں سلامت رکھے بس توجہ میرے حالے پاسے کرے سو میں چند جوں ملینج مصائب پڑ چھوڑے سا اجر ربی اللہ اول دا مہینہ ہے نا بہن توجہ میرے حالے پاسے اے اوہ مہینہ ہے جہ دے زہرہ مرینی رہ گئے اللہ باگ تو انہوں سلامت رکھے پنجنال محبت تکازہ بھی انجائی جی میں پنجا کھنا انجے کرے نا لیکن آم محبت جی لوگاں کیتی ہے تھوڑ جی انجے لفظاں سنا چھوڑا جنازے اوہ چنگے لگ دیں جنجے رش دھیر ہوئے پہلا جنازہ جرائے لے بہت دے گھاری چھوٹے ہیں نا او نبیان دے سلطان دے جنازہ محمد عربی دے جنازہ خدا گواہے اے جنازہ ادھراتے لے چمیا اس علاقے دیواسیو توڑے کلو پوچھنا جتا لوگ گھر ہٹ دیں نا اور کوئی پوچھے نہ پوچھے دھیان ضرور پوچھ دیا ساڑے بابے دے جنازے چھ رش کتنا ہا میرا دلہ دے ہو سکتے بطول پوچھے ہوئے یا علی جنازے چھ بندے کتنے ہا رنے حسین علی مولا دے فرمایا حسینے تیرے سلطان بابے دے جنازے چھ بندے کل نو مائن اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دنیا دے دکھائیں نہ روو جنازہ یادراتے لے چمیا قبر چھ آپ علی مولا لہا جنازے چھ بندے نو مائن دوچھا جنازہ یا سویڑے چھ پورے ترائے یا ساڑے ترائے مہینے بعد اٹھیا توڑے موئی چھ بے ساختہ ہائے نکل سی کنٹرول کرے سو تب ہی آ نکل سی خدا گواہ جنازہ مرد دنا مستور دہا کہیں دے جنازہ ہائے کرو تب اومدہ جملہ محمد دی ہکے دھی دے جنازہ آدھ رہاں تلے باہر آئے چلو یہ تھا ہی وین دے رنگی سنے نا جو یہ جنازہ کے لے رنگ اس باہر آیا اے ربیو اللہ والدہ مہینہ تہا جہ دے زہرہ اٹھاوی سفر نو محمد جنازہ اٹھیا انتی گزری تری گزری پہلی ربیو اللہ والدہ دن گزریا دو جی دے دو پار این مسلمانہ دے ہتھے چھ آگا اے زہرہ دے دروازن واگل آئینے دے بطول دروازن دے مگروہ دی رہی حیاء کرو اندر میریاں دییاں بیٹھیاں لیکن کوئی حیاء آنے نہیں کیتا ایک جملہ میں علماء کل سن چکا سینے جو درد لے کے کھلو تا دروازہ جدہی نا گرائے نا بطول تھے پچھے آئی پتران دی دیوار میں علماء دے کول بے کے جملہ سنے علماء کلوں اور پوچھے علماء کلوں اٹھا دروازہ ترٹ کے زہرہ دے اٹھے ڈٹھا آئے کر سکتے ہو یار نا رومنا دے بہادری نہیں غریبہ دے گم مجھ رومنا بہادری یہ جنازہ دروازہ آئی اٹھو فوج لگ دی رہ گئی تے جدہ بیبیاں دے آکے دروازہ چاہے تے زہرہ اٹھن تے زخمانال زہرہ اٹھن خدا گواہے تے اپنے کچھے ویڈیچ گئر مہرمہ دے قدمہ دے نشان ڈٹھن بیبی نو اپنے زخم بھول گئے تے پچھے انے میرے شوہر علی گن گئے آدھن تیرے شوہر نو دربار اٹھ لے کے ٹھر گئے لبز دربار اللہ تو انہوں سلامت رکھے بجڑے رنگ چھڑایا نے بطول دا ہاتھ تو سسارے جانن دیو ایک کو اشارہ کار چھڑے نائی ہو جائے رنگ چھڑایا نے سجے ہاتھ نال تصویر نائی پڑ مرحبا مرحبا میری قوم دنیا دے گمہ اچنا روو دو جا جنازہ اے لبائے دے گھر چون زہرہ دے اٹھے آدھ رات دلے جنازہ اٹھے آئے میں ہائے منگ دا ہر بندہ ہائے کرے میں دو جملے اکھا ممبر چھوڑا آدھ رات دلے جنازہ اٹھے آئے میں ایلیک پڑے آئے یارہ بندے زہرہ دے جنازے نالہ نبی دے جنازے جبندے نو آئین بطول دے جنازے جبندے یارہ آئین میں آگ سیاؤ نبی اللہ تیری کبردہ نشان بنی آتا ہے بطول او بی بی اے جیدہ آج تین لوگا نو پتہ نہیں لگا کتھے ہیں حسین دی اما دی کبر اللہ دو ان سلامت رکھے پچھو پچھو تیسرا جنازہ کیڑا تریجہ جنازہ نجافت اٹھے آئے خدا گواہ تریجہ جنازہ علی بادشاہ دے اٹھے آئے علی دے جنازے نوی چامنہ لے تیرہ بندے ہاں علی مولا دی کبردہ نشانی چھپایا گے نبی دے جنازے جنو بندے زہرہ دے جنازے جیارہ بندے علی دے جنازہ چامنہ لے تیرہ بندے جیڑا بندہ دے میں نو روان نیان داؤں دے مرحبا مرحبا اے دا غریب ہو گیا جو رہا دے امیر پھوڈر دا جنازہ گھار والے آئے مرحبا مرحبا مہ توڑے کھلو کچھ دا کھالی والے آئے ایو جائے رنگ اچھ والے جو بھینا جنازہ چھو تیر کھڑے دیا رہیاں کرو سوال امیر دا جنازہ بندے کتنی آئیں بندے ساتھ آئیں رون دے کیومتیاں ایک پجوہ جنازہ اہل بیدا ربی دے جنازے چھو بندے نو آئے نا زہرہ دے جنازے چھو بندے یاد آئے نا علی دے جنازے چھو بندے تیرہ آئے نا حسن دے جنازے چھو بندے ساتھ آئے نا رون دے تائمہ دے یا ایک آہ غریبے جنازہ چھو بندے جنازے چھو بندے جنازے چھو بندے مرحبا آخری جملہ پیادہ ممبر بھیا چھوڑے نا اکھانا آلوے چکاں جدہ بھینا کبر سانے چاہوے لوگا دین گانڈ گرب جو بھینا آگئی ہے جدہ بھینا بھینا آپا کے کفن ہٹائیں دیا نا ممبر دیت رکھیا دا بھیا چھوڑے نا دے جو پہلی گھنی بھینا حسین دی جہیاں کے کفن نہیں اٹائیا جے پتھر ہٹائیں مرحبا جہیاں کے بھیرا دی لاشتوں پتھر ہٹائیں مد زخمی بھیرا دی لاشتے نگا پئیے سارتا نا لہا کوئی نا جدہ نگا پئیے بے گیا دیا مدینی آلہ حسین دوئے مہرے نبوہ دا سوار دوئے جہاں بندہ دا میں نوان نہیں ہے انہیں باتے لب بھیا دا اس میں لے کٹیوں یا رکھیں جوایا دے میں دا اسے نا جے دے پر دے پاس